بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈکاو ماری یوٹیوب چینل ویزا گل سترم لاغ ویزا گل سترم لاغ ساتھ میں ہوں آپ کا دوہز شان صدیق اگر ابھی تک آپ نے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اپنے لائکنز لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے جو بھی ویلاغ ہو ویزا انفرمیشنز ہو ورگ پاس ٹائم با ٹائم پہنچ سکیں آج کے سلاوگے ہم بات کریں گے شنجن کرنٹریز کی ویزا پروسسنگ ٹائم کے بارے میں اور کس کنٹری کی سٹرم ویزا ریشو اچھی آ رہی ہے اور اگر آپ کی ٹریول اسٹری ہے یا فریش پاسپورٹ پر شنجن کرنٹریز کا ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کن کنٹریز کا ویزا اپلائے کرنا چاہیے اور اگر آپ ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو کونسے mistakes نہیں کریں گے کہ آپ کے ویزا لگنے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ویزا refusil کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ویزا پروسسنگ ٹائم کی اپڈیٹ اور کونسے mistakes نہیں کریں گے تو آپ کے ویزا لگنے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پرش بuite ہم بات کرتے ہیں کہ شنجن کرنٹیز میں سٹرم پروسسنگ ٹائم کس کنٹری کا اچھا آ رہا ہے اور کتنے ٹائم میں ان کے ڈسیانس ہو رہے ہیں پرسٹ پر ہم بات کرتے ہیں جرمنی ویزا کے بارے میں بہت سار لوگوں نے جرمنی ویزا کی اپائیمنٹس لی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے ویزا اپلائی کیا ہوئے تھے تو اس ٹائم پر جرمنی کی جو ویزا ریشو ہے ویزا ریشو اوورال اچھی آ رہی ہے کچھ ویزاز اپروڈ بھی ہو رہے ہیں اور کچھ ویزاز ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہنڈیڈ پرسٹ ویزا اپروڈز نہیں ہو رہے کچھ ویزاز بیز میں ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں جن کی پروفائل ویک ہوتی ہے جن میں بیسی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ان کی ویزا ریشو بھی ہو جاتے ہیں لیکن اوہر آل اس ٹائم پر جرمنی کی ویزا ریشو اچھی آ رہی ہے اور 15 to 20 ورکنگ ڈیس کے اندر دسیان کر کے آپ کو پاسپورٹ ریٹن کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر most favorite country France France کی ویزا ریشو سٹم پر بہت اچھی ہے اگر آپ کا فریش پاسپورٹ بھی ہے تو آپ فرانس کے اپارمنٹ لے کر فرانس کا ویزا ویزا اپلائے کریں کیونکہ فرانس نے بہت زیادہ ویزا گرانٹ کی ہیں بہت زیادہ لوگ کے ویزا لگی ہیں جن لوگوں نے سنگل انٹری ویزا اپلائے کی ہیں ان کو سم ٹائم ملٹیپل انٹری ویزا بھی ملے ہیں تو آپ فرانس کے اپارمنٹ بک کر کے اب فرانس کا ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جنوی میں جو ویزا کی ریشو سٹم پر اچھی ہے اور جو ویزا کے ڈیسیئنز ہیں 10 to 15 working days mean 2 to 3 weeks کے اندر آپ کے ویزا کے ڈیسیئنز ہوگے آپ کا پاسپورٹ واپس آ رہے ہیں اگر آپ کا فریش پاسپورٹ بھی ہے آپ نے duration of state کم دیا ہوا ہے تو آپ کے ویزا لگنے کی چانسز اچھے ہیں اور ویزا اپروڈ بھی ہو رہے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپارمنٹ کے پرابلمز آ رہے ہیں آج بھی جو اپارمنٹس اوپن ہوئی تھی اپارمنٹس لوگوں نے جا کے بک کی ہیں اپارمنٹس لوگوں کو ملی ہیں فروری لازٹ ویکی ان کے اپارمنٹس اولاٹ ہوئی ہیں تو اس ٹائم پر ڈیٹ سے دو مہینے بعد کو آپ کو اپارمنٹس مل رہی ہیں تو اس میں آپ کا پروسسنگ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ اچھے ٹائم سے فائل بھی ریڈی کر سکتے ہیں آپ سٹیٹون بھی انٹینڈ کر سکتے ہیں اور دس سے پندہ لاکھ رپے کے درمیان بیلنس ہو تو آپ کے ویزا لگنے کی چانسز اچھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آپ کہاتا ہے آسٹریا آسٹریا کی ویزا ریشو بھی اچھی آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ویزا گرانڈ نہیں ہو رہے ویزا ریفیوزلز ہو رہی ہیں اگر آپ کا پروپر جانے کا پلان ہے واپس پاکستان آنے کا تو آسٹریا کی اس ٹائم ویزا ریشو اچھی آ رہی ہے اور ٹو ٹو ٹری ویکس کے اندر اس کا ویزا کا ڈسیئنز ہو رہے ہیں پاسپورٹ واپس آ رہے ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ نیدر لینڈز کا پسٹینز کر رہے تھے نیدر لینڈز کے اپائیمنٹ جن لوگ ہی ہوئی تھی ان کی اپائیمنٹ ریسکیجولز کر گئی تھی کہ یہ بیچ میں نیدر لینڈز کے جو ہے پروپر ویزا کلوز ہو چکے تھے جن کے بزنس ویزٹ تھے ان کی اپائیمنٹ بھی اویلیبل تھیں اپائیمنٹ بک کر کے وہ جا سکتے تھے بزنس انیوٹیشنز اس کے لیے مص تھا یا جن کے پاس فیملی ویزٹ ویزا کی اپائیمنٹ تھی فیملی ویزا کا انیوٹیشن تھا وہ فیملی ویزا اپلائے کر کے یہاں سے ٹرمل کر رہے تھے تو اگر آل اس ٹیم پر نیدر لینڈز کی ویزا ریشو بھی اچھی ہے بہت سار لوگوں نے ویزا اپلائی کیے تھے پاسٹ میں بھی تو نیدر لینڈ ایمبیسی نے ویزے گرانٹ کیے تھے اور اس کے بعد موسٹ فیوریٹ کنٹری جن کی ایمبیسی پاکستان ہیں اب واقعہ نہیں ہیں تو اس میں استونیا اور لیتھونیا کی ویزا ریشو اچھی آ رہی ہے جس کو انگری ایمبیسی ڈیل کرتی ہے آپ استونیا اور لیتھونیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ہنگری کا ویزا بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی ٹرابل اسٹری ہے آپ ٹرابل اسٹری پہ اپنا کسٹرک کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب نوروے کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں نوروے کا ویزا تھوڑا سٹرکٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی پروفائل سٹرونگ ہے آپ کی ٹرابل اسٹری ہے یا وہاں سے آپ کو انویٹیشن آیا ہوا ہے تو نوروے کا ویزا بھی اس ٹائم پر 3-4 ویکس کے اندر decision ہو کے پاسپورٹ واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہاتا ہے سپین بہت سارے لوگوں نے سپین کے ویزے apply کیے ہو ہیں اور جو سپین کا minimum processing time ہے 45 days سے لے کا 60 days کے اندر decision ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے decision زلدی بھی ہو رہے ہیں لیکن 45 days سے لے کا 60 days تک اس کے decisions ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے پاسپورٹ ابھی تک hold میں ہے تو ان کے ابھی تک decisions نہیں ہوئے تو اگر ہم سپین کا ویزا apply کرنا چاہ رہے ہیں تو processing time ریسی کو زیادہ دیں round about 70-80 days بعد کے اپنی traveling date اس میں add کریں تو یہ شنجن کرٹیز ہیں جنگ کے ساتھ ویزا ratio اچھی آ رہی ہے اور آل ویزا ratio اچھی ہے processing time کم لے رہے ہیں تو ہم نے اس وقت ایک ویڈیو بنا کے اپنے جیورس کو یہ بتا دیں کہ کس country کا ویزا apply کرنا چاہیے اور اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ ویزا apply کرے تو کون سے mistakes نہیں کریں کیا آپ کے ویزا لگنے کی chances اچھے ہو جاتے ہیں first of all آپ کی جو major mistake آتی ہے آپ کی bank return کی mistake آتی ہے بہت سارے لوگ bank return میں اپنا balance کس سے لے کر account میں ڈال لیتے ہیں ساتھ جو payment proof نہیں لگاتے کہ ان کی یہ payment جو بڑی transaction ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ویزا apply کرتے ہیں ویزا apply کرنے کے بعد 3-4 days کے اندر ہی اس balance کو نکال لیتے ہیں اور pivot واپس کر دیتے ہیں تو ان کا balance پھر وہی پرانا balance آ جاتا ہے تو اس چند کے ویزا refusals کی chances بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور second number پر most important چیز بہت زیادہ لوگ wrong informations اور پاکستان میں fake documents بنانے والے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے اس ٹیم پر شنجن کارٹس کے لیے بہت زیادہ لوگ apply کرتے ہیں تو وہی لوگ ان کو loot لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو fake documents بنا گے دیتے ہیں ان کا statement fake بنا گے دیتے ہیں fake ان کے text documents ہوتے ہیں ان کو fake ایسا ہوتا ہے کہ ان کی company میں job show کرتے ہیں just ایک word کی file by letter بنا کے ان کو proper ایک fake documents بنا کے وہ دے دیتے ہیں تو اب fake informations food out کرتے ہیں fake documents لگاتے ہیں کسی بھی country کا ویزا apply کرنے کے لیے اب fake documents کبھی بھی use نہ کریں اور اس کے بعد third number وہ آپ کا آتا ہے hotel booking plus duration of stay hotel booking آپ کی confirmed ہونی چاہیئے with confirmation number اور جو duration of stay ہے اگر آپ first time پر shengen countries کا ویزا apply کر رہے ہیں تو five to seven days enough time ہوتا ہے اور اگر آپ already shengen travel کر چکے ہیں different countries میں travel کر چکے ہیں تو آپ eight to ten days کا بھی duration of stay ڈال سکتے ہیں اگر یہ چار major mistakes آپ نہیں کرتے تو آپ کے ویزا کی اگر profile submit کرواتے ہیں آپ کو interview call آتی ہے جب جاگم بیسی میں interview دیتے ہیں تو آپ کے ویزا لگنگ chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ shengen countries کے ویزا apply کر سکتے ہیں mistakes نہیں کریں گے تو ویزا لگنگ chances اچھے ہو جاتے ہیں تو ہم نے سوچا ایک ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوز کو یہ بتا دیں کہ کتنا procession time چل رہے ہیں اس time shengen countries کے لیے اور کون سے mistakes نہیں کریں گے کہ آپ کے ویزا refusal کے chances کم ہوتے ہیں اور آخر میں آپ ہمیں comment section میں آپ کی رائے کے بارے میں ضرور کا کہا کیجئے گا کہ next time کس country کے visit visa work visa اور appointment relevant آپ کے ساتھ information share کریں یا تسکیر پر دیئے contact number پر آپ مجھ سے درافتہ کر سکتے ہیں ادھراز آپ ہمارے office visit کر سکتے ہیں کمال ایکسپرس and holdes travel limited اسلامبار ڈیچوں کا ہمارا office ہے تو ہمارا office visit کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو travels related best services provide کر سکیں thank you so much موسیقی موسیقی